جس دن تم ہمیں بھوڑا کمزور دیکھو اور بیزار دیکھو تو تم سبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا جب ہم تم سے بات کریں اور ایک بات کو بار بار دھرائیں ہماری بات نہ کٹنا ہمیں سننا تم چھوٹے تھے تو ہمیں ایک ہی کہانی ایک ہزار مرتبہ سناتے تھے جب تک کہ تمہیں نید نہ آ جاتی اور تمہارا دل رکھنے کو ہم سنتے رہتے اور جاکتے رہتے ہم کھانا کھاتے ہوئے گندگی کریں اور اپنے کپڑے بھی نہ بدل سکیں تو تم برداشت کرنا اور وہ وقت یاد کرنا جب ہم تمہیں کھلاتے اور کپڑے بدلاتے تھے اور تم اس پر بھی زید کرتے تھے جب ہم نہانا نہ چاہیں تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا نہ ڈانٹنا یاد کرنا جب ہم تمہارے ہزاروں بہانوں کے باوجود تمہارے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ کس طرح تم نہالو جب کبھی ہماری یاد آشک ہو جائے یا بات چیت کا مضمون بھول جائیں تو ہمیں یاد کرنے کے لیے مناسب وقت دینا اور ہم نہ کر سکیں تو گھبرانا نہیں اصل چیز بات چیت نہیں بلکہ ہم تو صرف بہانے بہانے سے ہمارے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم ہماری باتیں پیار اور برداشت کے ساتھ سنو اگر کبھی ہمارا کھانے کو دل نہ چاہے تو ہم سے زبردستی نہ کرنا ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کب کھانا ہے اور کب نہیں جب ہمارے تھکے ہوئے پاؤں ساتھ چھوڑ دیں اور ہم لاتھی لیے بغیر چل نہ سکیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے تھام لینا جس طرح تم جب اپنے پہلے پہلے کمزور قدم اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو ہم تمہیں تھام لیتے تھے اور جب کسی دن ہم یہ کہیں کہ ہم اور زندہ لینا نہیں چاہتے ہم مرنا چاہتے ہیں تو غصہ نہ کرنا ایک دن تم بھی یہ بات سمجھ جاؤ گے ہماری حمد بھرانا کنن ہم جانتے ہیں کہ ہماری عمر زندہ رہنے کی نہیں ہے بلکہ ہم تو صرف بقیہ زندگی گزار رہے ہیں اور جب کسی دن تمہیں پتا چلے کہ تمہاری گلتیوں کے باوجود ہم ہمیشہ تمہارا اچھا ہی چاہتے رہے اور ہم کوشش کرتے رہے کہ تم کامیابی کے ساتھ صحیح سمت پر آگے بڑھتے رہو تو آج جب تم کامیاب ہو تو ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھ کر اداس ناراض اور شمندہ نہ ہونا سمجھنے کی کوشش کرنا اور ہماری مدد کرنا جس طرح ہم نے کی کہ جب تم جوان تھے جب ہم نے دور کی نئی ٹکنولوجی کمپیوٹر انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ کو نہ سمجھ سکیں ہمیں ہمارے طریقے سے ان کو سکھانے میں مدد دینا ہم نے تمہیں بہت ساری چیزیں سکھائیں صحیح طریقے سے کھانا صحیح طریقے سے کپڑے پہننا اور بات چیت کرنا